کسی نے تین دفعہ طلاق 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 کہا اور طلاق دے دی ختم ہوگی جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تھا کہ طلاق وہ تین موقعوں پر ہوتی ہے تین لفظوں سے نہیں ہوتی بھلے آپ ایک ہزار مرتبہ طلاق کہہ دیں تو وہ ایک ہی طلاق سمجھی جائے گی اس میں پروٹیکشن کس بات کی ہے؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے غصے میں طلاق کیا اس لیے تین دفعہ کا نہیں کہا تین موقعوں کا کہا اس کے بعد دو مہینہ گزر جائے پھر آپ رجوع کر سکتے ہیں پھر سال ڈیڑھ سال دو سال بعد پھر آپ نے دوسرا موقع آیا اور طلاق دے دی اب یہ دو طلاقے ہوتی ہیں آپ پھر بھی رجوع کر سکتے ہیں دو مہینے بعد پھر آپ کی بنی نہیں پھر تیسری دفعہ تیسرے موقع پر آپ نے طلاق دے دی اب وہ طلاق قائم ہو گئی طلاق قائم ہو گئی اب دوبارہ نکان نہیں ہو سکتا جو مولویوں نے آپ کو بتایا اس کے اندر زیادتی مسلمانوں کے ساتھ ہوئی کہ یار ہم نے تو غصے میں دے دی تھی اب ہمارا کیا غصور ہے